بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت میں جب فرد جرم آیت کی جاری تھی اس وقت محترمہ مریم سفدر صاحبہ اور کیپٹن سفدر صاحب بھی موجود تھے کمرہ عدالت میں لیکن سابق وزیر آزم نہیں آسکے تھے اور ان کی گفر خان انہوں نے ان کا جو ان کا جو موقف تھا وہ پیش کیا اور اس کے بعد جو جج تھے محمد بشیر صاحب انہوں نے یہ انڈیکٹمنٹ یہ جو فرد جرم ہے یہ پڑھ کے یہ چارجز تھے وہ پڑھ کے سنایا جن سے صحت جو تھی اس کی اس سے انکار کیا یعنی ان جرائم یا اس جو چارجز تھے جو کہ فیرستہ الزامات کی اس سے ان کے وکیل جو کہ زافر خان صاحب ہیں بیانواز شریف کے انہوں نے ان سے انکار کیا جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو آئے ہیں یعنی جو نیب جو عدالت ہے اس نے جو انڈیکٹمنٹ دی ہے یا جو فرد جرم آیت کی ہے اس میں جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی طرف سے جالی دستاویزات جمع کر آئے گئیں ملزمان نے لینڈن میں غیر قانونی حساسے بنائے دوہزار چھے کی جو ٹرسٹ ڈیٹ ہے وہ جالی ہے اور ٹرسٹ ڈیٹ کے لیے کیلیبری فونٹ کا استعمال کیا گیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار سات میں یہ فونٹ آیا تھا اور اس کو دوہزار چھے میں استعمال کیا گیا جو کہ ان کے مطابق درست نہیں ہے اور مشکوک ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی جو اعتصاب عدالت تھی اس کے سامنے اپنے جو جرم ہے اس سے انکار کیا سہتے جرم سے اور انہوں نے کہا کہ الزمات نہ صرف بے بنیاد ہیں منگرٹ ہیں بلکہ غیر ثابت شدہ اور مزہکہ خیز بھی ہیں ہمیں شفاف منصفانہ ٹرائل کے حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے فرد جرم ایک نامکمل اور متنازع رپورٹ کی بنیاد پر آئیت کی گئی ہے اسے تاریخ میں انصاف کی تذہیق اور انصاف کا چہرہ بگاڑنے کے طور پر یاد رکھا جائے گا نظر سانی کی درخواست پر سپریم کورٹ کے تفصیلی حکم کا انتظار کیے بغیر الزمات لگائے جا رہے ہیں نواز شیف صاحب کے جو نمائندے تھے انہوں نے میاں نواز شیف کا جو بیان تھا وہ بھی پڑھ کے سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ شفاف ٹرائل میرا حق ہے سپریم کورٹ نے چھ ماہ میں کیس نمٹانے اور ٹرائل پر نگران جج مقرر کرنے کا فیصلہ سنایا جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی نواز شیف صاحب نے کہا کہ آئین میرے بنیادی حقوق کی حفاظت کی کرتا ہے جبکہ مانٹرنگ جج خاص طور پر اس کیس میں ان کو تائینات کیا گیا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے ان کی جو بیسک رائٹ ہے تو ڈیفینڈ ہمسیلف اس کے اوپر ایک قدغن پڑتی ہے فرد جرم جو آئید ہوئی اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور بہت امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ایک طرف انہوں نے الیکشن لڑنے کی بات کی کہ وہ عام انتخابات میں حصہ لیں گی اور دوسری طرف انہوں نے ٹوٹل آج جو بھی عدالت کے اندر اس وقت کاروائی چل رہی ہے اس کو انتقام کا نام دیا جا سنیے گا مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا سکام لینا ہے تو بہتر ہے کہ نا اہلی کے بعد ایک ہی دفعہ ایک سزا اور سنا دیں لیکن قانون اور آئین کا تماشا نہ بنائیں فیصلہ پہلے آ گیا اور ٹرائل جو ہے وہ بعد میں چل رہا ہے ثبوت لینے کے لیے ناب کی تیم جو ہے وہ انگلن گئی ہے تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ جو جی آئی ٹی تھی ان کے وہ جو اتنے بڑے بڑے ڈبے دکھا رہے تھے سندوق دکھا رہے تھے تو وہ ایویڈنس کدھر گیا کیا جی آئی ٹی جھوٹی ثابت ہو گئی ہے جی آئی ٹی کا فراڈ پکڑا گیا ہے یا ناب زندہ ہو گئی ہے یا ناب اچھی ہو گئی ہے جنہوں نے اعتصاب کو انتقام بنایا اس اعتصاب کا بھی اعتصاب ہو گئی ہے 99 کا ریپیر چل رہا ہے ہم نے تو برداشت کر لیا یہ عدالتیں ہیں اور یہ سب میرے لیے نہیں نہیں ہیں 99 کا ریپیر چل رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا اختلاف رائے کی بھی انہوں نے بات کی کہ پارٹی میں اختلافات ہو سکتے ہیں اختلافات ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اختلافات نہیں ہیں البتہ جو اس کا لیگل پہلو ہے جو بھی آج ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے ضروری سمجھا کہ کچھ منٹ جو ہے وہ ہم گفتگو کرے جناب شایق عثمانی صاحب سے جسیس ریٹائر سے اور ان سے ہم نے کچھ پانچ سوال چار سوال پوچھے ہیں مختصر مختصر بہتی ون لائنر انہوں نے جواب دیئے ہیں اس کے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کی اندر اس کی سزا کتنی ہو سکتی ہے اور جو کیلبری فونٹ کے بارے میں جو جالی دستاویزات کے حوالے سے الزمات ہیں اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے آپ دیکھئے گا کہ شایق عثمانی صاحب نے کیا کہا ہر کیس کرمیل کیس میں سب سے پہلے ایک فرد جرم آئید ہوتی جس کو انگلینڈ میں اور انگلیش لوہ میں انڈائکمنٹ کہتے ہیں اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دی پلیڈ نوٹ گلٹی تو ایک دفعہ وہ نوٹ گلٹی ہے جب وہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر تو چارجز فریم ہو چکے ہوتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں فریم ہوتے تو نیکس ڈیٹ پر فریم ہو جاتے ہیں اور پھر جو پروسیکیوشن ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایویڈنس لے کے آئے ویٹنسز لے کے آئے تاکہ وہ اپنا کیس پروف کر سکے اور جب اس کا پروسیکیوشن کے کیس ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو ملزم کے وکیل ہیں پھر وہ اپنے ایویڈنس پروڈیوز کرتے ہیں اس طرح سے یہ پروسیجور ہوتا ہے جو نومل کرمیل ٹرائل میں ہوتا ہے جی بالکل جو چارجز انہوں نے فریم کیا مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے چارجز کیا فریم کیا ہیں تو ان چارجز کو پھر نیب کے جو پروسیکیوٹر ہے اس کا کام ہوگا کہ یہ پروف کرے وہ چارجز ویٹنسز کے تھو اور ایویڈنس کے تھو یا ڈاکیمنٹری ایویڈنس کے تھو اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ میں نے تو ڈاکیمنٹس وارہ دیکھی نہیں ہے ان کے جو انہوں نے جو ان کو دی ہیں ان کے ملزمان کو جو ڈاکیمنٹس انہوں نے دی ہیں یا جو ایویڈنس ان کو دی ہیں اور جس کے بیسس پر وہ پروسیکیوشن کریں گے وہ تو میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن بہت صورت یہ چیز تو سامنے ہے کہ وہ پروپٹی جو لنڈن کی جس کے مطالق اتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو انہی لوگوں کی ہیں اسی میں وہ رہتے ہیں اور کافی عرصے سے رہتے آئے ہیں اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کی ہے اور کہاں سے پیسے آئے اس کو خریدنے کے اس چیز کو وہ دکھانا ہوگا ان کو اور وہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسے جو تھے انہوں نے غلط طریقے سے باہر بھیجے اور پھر یہ ان کے اصل میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہیں لیکن وہ ان کو دکھانا ہوگا کہ یہ ان کی پروپٹی ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ گلٹی ہیں یہ اب یہ کام نیب کا ہوگا آپ کو شاید حیرانی ہوگی کہ ایم بی ایز کے جو کوسز ہوتے ہیں اس میں یہ دکھایا یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ فنڈز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کر دیں وہ پتہ نہیں چلے کیسے پہنچا ہوا جی آپ سن رہے تھے کہ یہ الزام جو لگے ہیں اس کو ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے اور پروسیکیوشن ثابت کر پائے گی کی نہیں کر پائے گی یہ امپورٹن بات ہے ریاض پیرزادہ صاحب نے آج بڑی اہم باتیں کی ہیں آگے جا کے اس پر بھی بات کریں گے پارٹی یعنی نون لیگ کیابشین لیگ بننے جاری ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ پارٹی کے اندر پی ایم ایل این کے اندر اختلافات کی مسلسل خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں نواز شیف صاحب نے اب سے تھوڑے پہلے بات کی اور پھر کہا ہے کہ انصاف کا خون ہے اقامہ کے اوپر فیصلہ دیا ہے پانامہ کا کیس تھا ہمارے ساتھ آج بہت ہی بھاری بھرکم پینل موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فردوہ ساشک آوان صاحبہ جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی چیدہ چیدہ رہنماؤں میں سے ہیں بہت بہت شکریہ جناب سردار نبیل گبول صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کرے پاکستان پیپس پارٹی کا جانا مانا نام ہیں اور کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ ان کو روز ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھتے ہیں بہت خوب بولتے ہیں بہت بہت شکریہ گبول صاحب جناب زہم قادر صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک اور بہت ہی ماشاءاللہ جانا مانا چہرہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کابینہ کا بھی حصہ ہے جناب شباز شریف صاحب کی بہت بہت شکریہ آپ کی بھی جوائننگ کا میں فیدو صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ نبیل گبول صاحب سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج کی جو کاروائی ہے اس کے اوپر ان کا کمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس کچھ انسائٹ سٹوریز ہمیشہ ہوتی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو گبول صاحب یہ معاملہ جو اب شروع ہوا ہے یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے اور میاں صاحب تو خیر اب وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مقابلہ کروں گا ان کوٹس کا آسمہ یہ ہے تو میں نے پہلے شروع دن سے کہا تھا کہ مجھے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پنجرے میں نظر آ رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے پنجرے میں کہ جس طرح حسنی مبارک جو ہے وہ کوٹ میں آتے تھے پنجرے میں دیکھیں انہوں نے بہت لائٹلی لیا تھا پاکستان کی جوڈیشری کو اور انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کی بیستی بھی بہت کی ہے اب آپ دیکھیں یہ چارجز فریمڈ ہوئے ہیں اور یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے کہ آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ کیلیبری فونڈ کے جالی ڈاکیومنٹس جمع کر دیں جالی ڈاکیومنٹس اس ایکویلنٹ ٹو کہ آپ نے جالی ڈگری کا جس طرح سزا بنتا ہے اور جس طریقے سے آپ اسی بنیاد پر ڈسکولفائے ہوتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جالی ڈاکیومنٹس کے اوپر یعنی ان سب چیز کیلیبری فونڈ کے اوپر بھی جو ہے جی ایٹی نے ایک ایک چیز کی جو ہے تفشیش کی ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں جوڈیشری کا فیصلہ نے خلاف آیا اس کے باوجود جی ایٹی نے تفشیش کیا اس کے بعد جو ہے جی ایٹی نے اپنا جو ان کی ورڈک تھی وہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو سنایا اور اس کے باوجود ابھی جو یہ انڈائیٹمنٹ ہوا ہے ابھی جو ان کے خلاف فرد جرم آئید ہوا ہے اس میں بھی مزید پروسیکیوشن کا کام ہے کہ وہ ثبوت دے پروسیکیوشن کے پاس ثبوت موجود ہیں یہ کہتے ہیں نوٹ گلٹی تو یہ کیا ثبوت دیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ آلریڈی جی ایٹی میں نہیں دے سکے لیکن جی ایٹی اب تو پروسیکیوشن نے بھی ثبوت دینا ہے گبول صاحب آپ کو لگتا ہے جیسے وہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اب لندن جا رہے ہیں ان کے پاس وہ جو باکسز تھے ثبوت کے وہ کہاں پہ ہے تو اب تو ثبوت پہ بات ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو جالی فونٹ ہے جو باقی چیزیں ان کے ثبوت آ سکیں گے ایون فیلڈز کے بھی ایون دیکھیں یہی تو جو کہہ رہا ہوں کہ جی ایٹی جو اتتے دن بیٹھی ہے جی ایٹی نے تو یہ ساری ثبوتیں پیش کی ان کے سامنے کوٹ میں کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے جالی documents پیش کی ہیں ایک صرف نہیں ہے بہت سارے جالی documents ہیں کالیبری فونٹ کا الگ کسہ ہے لنڈن کے جو منی لانڈرنگ ہے اس کا الگ کسہ ہے اس سب چیز پروف کیے تب تو جا کر آہ کورٹ نے ورڈک دیا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو اس لیے بریم کہتی ہے کہ میرے والد میرے والد کو اس لیے اٹایا کیونکہ میرے والد جو ہیں انہوں نے اپنے بچے سے تنخواہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیا تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ کے آپ بیٹے نے اور آپ نے جو ارگنائزیشن بنائی تھی جس کے آپ سی او تھے آپ نے اس کو اپنے ایسٹس میں ڈیکلر کیوں ہی کیا اچھا اچھا آپ کو منی لانڈرنگ پہ نکالا گیا آپ انپورٹنٹ بات کی تھی کہ پنجلے میں نظر آ رہے ہیں مگر آج ہی میں سن رہی تھی ڈاک صاحبہ کہ بہت سارے پیپس پارٹی کے لوگوں نے کہا بلکہ مولا بک چانیو صاحب کو میں ٹی وی پہ سن رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے ساتھ تو لادلوں جیسا سلوک ہو رہے ہیں ایسا کیوں سمجھ رہے کہ وزیراعظم گھر چلا گیا اس کے باوجود ابھی تک لوگ عدم اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمہ میں شکر اوزار ہوں آپ کی دیکھیں اٹھائیس جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا قوم یہ توکو کر رہی تھی کہ چونکہ انہوں نے عدالت کے ساتھ چھوٹ بولا انہوں نے وہاں پرجری کی انہوں نے عدالت میں جالی اور غلط دستاویز دیں انہوں نے عدالت کے ساتھ فوجری کی لہٰذا پرجری فوجری پہ ان کو سزائیں ہوں گی اور ڈریکٹ ایف آئی آر درج کرنے کا عدالت حکم دے گی لیکن عدالت نے یہ کام نہیں کیا اور عدالت نے ٹرائل کوٹ کو وہ بیچ دیا آج پوری قوم نے جب فرد جرم آئید ہوئی تو جان گئی قوم کہ مجھے کیوں نکالہ کی جو گردان تھی اس کے پیچھے حقائق کیا تھے اور ابھی آپ اگلی ریٹ سنیں گی یہ فلم کا ایک ٹریلر تھا اگلی کیس تو آپ جی سر تو جیل میں ڈالا جائیں گے تو وہ اگلی ہوگی کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا کیونکہ یہ عوام کی آنکھوں میں مرچن ڈالنے کی مسلسل کوشش ہے دیکھیں حقائق آپ کو جیل جائیں گے یا ان کو جیل بھیجے جائیں گے ہنڈر پرسنٹ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی کانٹینٹ جو ہے ان کو ایس پر دیر اون چوائس انہوں نے وہ کنسیلمنٹ اف ایکس کی عدالت کے اندر انہوں نے غلط بیانی کی اور وہ مریم صاحبہ جو سرے سرام یہ کنفیشن کرتی نہیں کہ میری تو پاکستان اور پاکستان کے باہر کوئی جائدہ ہے ہی نہیں ہے تو نکال لائیں اب جب جی آئی ٹی نکال لائی تو مسئلہ کیا ہے اب آپ عدالت کے باہر کھڑے ہوکے آپ اعتصاب کوٹ کے ججز کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ اعتصاب کرنے والے ان کا بھی ہم اعتصاب کریں گے تو یہ وہی لہج ہے یہ وہی مائن سیٹ ہے جو جی آئی ٹی کے لیے تھا آج یہ پھر جو ہے وہی اچھا آپ اس کے طرف جا رہے ہیں ابھی ویسے ان کے جو انہوں نے کہا ہے اعتصاب لینے والوں کو بھی اعتصاب کا سامنا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے یہ میں ویسے ذہن قادر صاحب سے یہ سوال پوچھتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بڑا کلیر ہے اور اس مطلب کے ساتھ حمزہ شباز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اگری نہیں کر رہے وہ کھڑے نہیں ہیں ان کا جو ہے وہ اس موقف صاحب کے ساتھ نہیں وہ کھڑے کہ آپ ایک دیکھیں اس وقت آسمہ بڑا کلیر جس جگہ پہ یہ کھڑے ہو گیا نا یہ اسی طرح کے نیب کی عدالت کے اندر یا نیب کیسیز میں شریف فیملی اس طرح سے پھنسکی ہے جیسے مچھلی جال کے اندر پھنس جاتی ہے آپ نے جال کی بات کی اور یہ مچھلی آپ جال سے پھنسکی ہے اور یہ مچھلی آپ جال سے پھنسکی ہے یہ پھنسکی ہے یہ دس اس ویری انفرچنیٹ ان فیکٹ کہ جو بھی بات ہے ظاہر ہے سابق وزیر آزم اور ان کے خاندان کے اوپر جس طرح سلزمات لگ رہے ہیں دو محاظوں پہ بات ہو رہی ہے خاندانی محاظ بھی ہے اور عدالتی محاظ بھی ہے تو آپ کیا کہیں گے واقعی بہت سے لوگ کہتے ہیں لادلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے شریف خاندان کے ساتھ دیکھیں بی بی میں ان لوگوں کی خواہش کا تو کچھ نہیں کر سکتا جو یہ چاہ رہے ہیں کہ بائی اینی مینز میاں محمد دواز شریف پولیٹک سے باہر چلے جائیں اور وہ شاید ان کا کچھ بن جائے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوتا ہوتا اور یہ کبھی ہوا نہیں اور جن حقائق کی بات ابھی دونوں پولٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز نے کی ہے اگر یہ حقائق کتنے واضح سٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہوتے تو پھر ایک حقامے پر سزا دے کر وزیراعظم قودے سے حردہ کرنے کی کوئی ضرورت مجھے نظر نہیں آ رہی جب یہ حقائق پداک ہوں چلے ان کو وہ ڈیفینڈ تو کرنے دے نا ان کو کریں کریں مارے بائیاں لیکن انڈیفینڈ کر نہیں پائیں گے دیکھیں ان کا ان کا ووٹر اور سپورٹر بھی تو ہے یہ تو آپ کی خواہش ہے نا کہ میں نہ کر پاؤں بی بی میں نے تو اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے نا جی جی آپ کریں بسم اللہ مجھے جواب دینے دیجئے صحیح صحیح بہت مہربانی بہت شکریہ میں نہ تو آپ سے بحث کروں گا کیونکہ آپ کے لئے عزت کا رشتہ ہے میرا تو میں تو نہیں کرتا یہ کام عرض یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سزا ہوگی تو یقیناً اگر یہ کانٹو بلٹی کوٹ جو ہے جہاں پر یہ کیس آج جہاں فردہ جرم آئد کی گئی اور جسے ایک بہت بڑی کہانی کھڑی ہو گئی کہ پتہ نہیں وہ واقعی انڈائیٹمنٹ نہیں بلکہ سزا ہو گئی تو اگر یہ فردہ جرم آئد نہ ہوگی ہوتی بی بی تو سپریم کورٹ کیوں حکم دیتا کہ ہر صورت ریفرنس داخل کریں اور وہ نائب جو بغیر اپنی تحقیق کے خود کی تحقیق کے بغیر جی آئی ٹی کی رپورٹ پر ایک ریفرنس فائل کر دے نہیں آپ کو جی آئی ٹی آپ کو آپ کو سامیت سمجھتے آپ زمکہ سب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یا آپ نائب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ غلط کون تھا غلط کون تھا پڑی اچھی بات کیا یہی بات جو فونڈ کی ہو رہی ہے کبھی جالی لیٹر کی ہو رہی ہے کبھی جھوٹ بولنے کی ہو رہی ہے تو ہم ثابت کریں گے تو ہمارے حق پر فیصلہ آئے گا نبی بی اور اگر ہم ثابت نہیں کر پائیں گے تو تب ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا اگر یہ تمام ڈاکومنٹس اتنے اتھنٹک اور اتنے واضح ہوتے تو پھر سپریم کورٹ کو کسی حقامے کا سہرہ نہ لینا پڑتا میاں نواز شریف کو اقتدار سے حلق کرنے کا بھارہ الفبیہ ہم کیس کو ڈیفینڈ کریں گے کیس میں جا رہے ہیں ہر روز جائیں گے لیکن درست بات ہے اچھا نبی کبھو صاحب اس میں یہ یہ صرف ایک لفظ میں میں جواب مکمل طور پر عوام کے سامنے بھی لائیں گے اگر ان ڈاکومنٹس کی تصحیح یا ان کی تحقیق کیے بغیر کیونکہ نیب نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی اگر نیب کبھو کرے گی نا نیب تو جرہ کرے گی اب اس کے بعد ایک پروسس کرے گا نا نیب کے بعد یہ اچھی بات ہے یہ اکامہ کا جو ایک سوال بڑا امپورٹن ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مریم بی بی نے کہا بھی کہ وہ ایکشن لڑیں گے اور جس طرح سے انہوں نے کورٹ میں آج یہ بھی کہا کہ میں فیس کروں گی سارے اپنے الزامات جو اپنے خلاف ہے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر واقعی لیڈر جو ہے بے شک اختلافات ہیں لیکن لیڈر بن رہی ہے مریم صاحبہ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پر بات بھی کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت زائرہ اپوزیشن آج بڑی خوش اور مطمئن بھی لگ رہی ہے گبول صاحب کے انڈیکمنٹ ہو گئی اور فرد جرم آئد ہو گئی ہے لیکن جس طرح سے مریم صاحبہ فیس کر رہی ہے بہت سارے تفسرہ نگار یہ بات کریں کہ ان کے لیے ایک opportunity یعنی blessing in disguise بن رہی ہے یہ leadership کے لیے آپ کیا کہیں گے گبول صاحب دیکھیں یہ ہمارے پاکستان کے اندر یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب زلفقہ علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو بے نظی بھٹو صاحبہ باہر آئیں اور انہوں نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے کمان سنبھالا اور اتنی زیادہ پاپلر ہوئی کہ وہ دو دفعہ پرائمیشٹر بھی بھائیں یہ اب مریم نواز صاحبہ بالکل شانست کر سکتی ہیں ان کے اندر میں نے دیکھا ہے سیاسی ٹیلنٹ بھی ہے ہے نو ڈاؤٹ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اگلا الیکشن لڑی نہیں سکتی ہیں کیونکہ یہ جو کیسز ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کیسزوں سے وہ باہر نکل کے آ سکتی ہیں تو نیشنلی وہ بھی اپنے والد کے ساتھ ساتھ یہ بھی نائل ہو جائیں گی آہ ٹو کونٹس ڈی الیکشن اور اگر وہ بہر آگئے یعنی میاں صاحب اور ان کے خلاف کوئی کیس نہ ثابت ہو سکا مطلب دیکھیں زرداری صاحب نے کیسز بھکتے جیل بھی گئے ان کو بری کر دیا اتصاب کوٹ میں اس کے بعد کہ ان کے پاس ثبوت ہی نہیں تھے دیکھیں زرداری صاحب کو بری کیا دیکھیں زرداری صاحب کو تو بری کیا میرے خیال ہے پندرہ سال کے بعد اور بارہ سال وہ جیل کاٹے ہیں انہی کیسز کے اوپر جو ثابت ہی نہیں ہوئے اور پھر بھی جیل سزا بھی کاٹ لیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نون میں یہی فرق ہے کہ نون والوں نے اپنی انگلی بھی نہیں کٹ آئی ہے یہاں پر دو دو جو ہے چیئرمن اور چیئر پرسن وہ وہ انہوں نے وہ شہید ہوئے ہیں عوام کے لیے تو آپ اس نہیں ملایا اور پیریزن نہیں ہے مطلب یہ یہی تو گبورد صاحب دو پیریزن کی نہیں مگر دیکھیں ہم تو شک اور اس کی بات کرتے ہیں لنک کرنے کی یہ لنک کیجئے نا کہ اگر کوئی کیسز ان کے پر ثابت نہ ہو تو کیا ہوگا اپس یوں کیسے کر رہی ہے ایسی ہی سوال ہے نا نہیں یہ سوال ہے یہ بے مرد سوال ہے اس لیے کہ اگر جی آئی ٹی نے آپ ایک مجھے کمپلیڈ ہو رہے ہیں جی جی کر لیں کر لیں جی دیکھ کمپلیڈ ہو دیکھیں میں صرف انہوں نے بلکل ایسا دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے لیکن ان کو بھی ہو سکتا ہے سبجن لیکن اس کے لیے بھی ان کو ٹائم چاہیے دو ہزارہ کے الیکشن تک وہ ال نہیں رہے گی کہ وہ الیکشن کورٹن لیکن وہ مسلم لیک نون کی میاں صاحب بھی نہیں اور وہ مسلم لیکن میں نے کہا ساتھ ساتھ مسلم لیک نون کو لیڈ کر سکتی ہیں مسلم لیک نون کی سیاست کو لیڈ کر سکتی ہیں لیکن دوکس ایبا کیا ایسا ہوگا کہ سنیاں ہو جن گلیاں وچڑان جا یار پھرے یعنی پی ٹی آئے کو جو ہے وہ کھلا موقع مل جائے گا خان صاحب کو بھی کہ اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ الیکشن لڑے یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹف کمپیٹشن آپ کو شباہ شریف بھی دے گی پہلی بات تو یہ آسمان کے میں نہیں دیکھ رہی اور نہ سمجھ رہی کہ پاکستان کے اندر رول آف لا اتنا ویک ہے اور عدالتیں اتنی کمپرومائزنگ ہوں گی کہ جی آئی ٹی نے جو اتنی افٹ کر کے وہ پروف جس پہ فیصلہ سپریم کورٹ دے سکتی تھی لیکن سپریم کورٹ نے وہ تمام پروف دیکھتے ہوئے ان کو نہ حیل کیا لیکن ٹرائل کوٹ کا ایک موقع اور ان کو دیا یہ فیور کی کہ اگر آپ کے پاس پھر کوئی ایسا ایویڈنس کوئی پروف کوئی آپ کے پاس اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے تو جائیں ٹرائل کورٹ میں لے جائیں پہلے سپریم کورٹ میں یہ کچھ نہیں دے سکے جی آئی ٹی میں کچھ نہیں دے سکے تو کون سالہ دن کا چراغ رگڑ کے رات و رات انہوں نے نئے ڈاکومنٹس اور نئے پروف لانکے اب ٹرائل کورٹ میں دے دینے ان کو سزا بھی ہونی ہے اور انہوں نے بک بھی ہونا ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تمام چیزیں آر ریڈی پروف کے امبار کی بیس پہ یہ ٹرائل ہو رہا ہے دوسری بات جو کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہیں زہین قادری صاحب قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے ورگلایا جا رہا ہے یہ کہہ کہہ کے کیا کامے پہ ناہل کیا بھئی یہ کامہ تو وہ علا واردات ہے جس کی بیس پہ تین سو ارب روپے کی واردات ہوئی اچھا اب یہ بیٹ سے پہلے زہین قادری صاحب کبھی اس پہ اپری این آنا چاہیے کہ بیٹ آ جائے گی لیکن آپ بیٹ میں جائیں گی نہیں پہلے آپ نے جو میرے سے سوال کیا تھا کہ ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان تحریف انساف جو ہے وہ کھیلی کھیلے ہم سیاسی لوگ ہیں سیاست کے اندر سیاسی مدان کے اندر ہمارے ٹیم کو کھیلنا چاہیے اور ہم کھیل بڑا امپورٹنٹ چل رہے ہیں ہم نوے کے بغیر چلی ہوگا ہے خان صاحب کی نوے نہیں ہے آپ گرانڈ پر کھیلے کھیلنے کی بھی نہیں ہیں خان صاحب یہ تحریف کیسہ کر کے کھیلنا چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں فیر فری ٹھیکوارل لاول پلیں گرانڈ ہو وہ اس میں ساری سیاست چیماتیں چھوڑی ہے یہ اچھی بات ہے یہ ایک پولیٹی کل ورکر کو بات سکتا ہے میننج کار کے نہیں آرہوز کے ذریعہ نہیں آرہوز کے جان یہ بڑی بات کر دی ہے انہوں نے کہ یہ پولٹیکل ورکر تو یہی چاہتا ہے لیکن ابھی تو سیاستدان سارے عدالتوں کے رگڑوں میں ہے ابھی خان صاحب کا اگلے ہفتے میں اسٹرٹر ہے جی آسمہ آسمہ ان کو تو یہ بھی نہیں کہ جو بات ابھی کہی کہی دے گبود صاحب ایک منٹ اب میرے سے سوال ہوا نا ذرا میرے بہانی فرمائی ہے حرص یہ ہے کہ یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں بڑی باتیں کی انہوں نے میں سنتا رہا پی ٹی آئی کھیل میں موجود نہیں ہوگی ہم تو اس ناہلی کو سسٹین کر گئے خان صاحب کی اور جہاگیر ترین کی ناہلی کے بعد پی ٹی آئی بقاعدہ چار حصوں میں تقسیم ہو کر الیکشن نہیں لڑے گی میں یہ آپ کو آج کہہ رہا ہوں یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا حققت نہیں تو وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہی ہوگا اچھا اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس ہاں دیکھ لیے گا نا اور پھر یہ باقی لوگ جو رہ جائیں گے وہ پھر کوئی واپس اپنی اپنی جماعتوں میں چلے جائیں گے اور یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا زہنگاہدی سائبہ بار بار کہتے ہیں انتقام لیا جو کیا رہا ہے نتیم آفستر چان کے بھائی ہمارے ساتھ ابھی تو آپ یہ سوہانے خواب چبی تاتی نہیں رہے گا لیکن میں چھوٹی سوٹی سو بریک لے رہوں ایک سوال کرنا چاہوں جی سوال کرلے سوال کر میں بریک لیتی ہوں دو بریک سوال کر لیں آپ جی کی کی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں زہین قادری صاحب چونکہ نون کو رپریزنٹ کر رہے ہیں مجھے ایک چیز بتائیں یہ مریم صاحبہ بار بار کہتے ہیں انتقام لیا جا رہا ہے کس چیز کا انتقام لیا جا رہا ہے یہ تو بتائیں نا کہ عدالت ہم سے انتقام لے رہی ہے یعنی عدالت کس چیز کا انتقام لے رہی ہے اور کس کے کہنے پر لے رہی ہے یہ تو واضح کر لے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا 99 کا ریپیٹ ہو رہا ہے 99 میں تو مارچ اللہ لگاتا 99 میں تو کوں آیا تھا یہ بری فرکی بات ہے یہ بری فرکی بات ہے اچھا بریک کے بعد لے لوں زہین بھائی یہ جواب بریک کے بعد سیدھی آپ کے پاس آتی ہے چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے اور یہ جو بھی بات ہو جاتی نا نیکسٹ الیکشن کی آج بلاول نے کہا ہے کہ عمران خان اسغر خان بننے والے ہیں چھوٹی سی بریک اس کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زہین قادر صاحب سے زہین قادر صاحب آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلفات کی خبریں بہت بڑھ گئی ہیں اور آج تو ریاض پیرزادہ صاحب نے بھی کچھ مشورے دیئے ہیں یاد رہے کہ ان کا مختلف چیزوں میں ریفرنس آتا رہا ہے میں زیادہ سنوانا چاہتی ہوں پھر میں آپ کا کمنٹ لوں گی زیادہ سنوائیے گا پیرزادہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنا کردار ادا کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سیاسی جماعتوں میں بھی ایسا وقت آتا ہے تو سیاسی جماعت کے لوگوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ اپنا کھڑے ہو کر اور کہیں کہ یہ غلط ہے اب وقت آگیا ہے صحیح یا غلط کہنے کا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارے اگر پارٹی نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں پھر اپنے فیصلہ کچھ کرنا پڑے گا زد کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور اگر شباز شریف صاحب بھی ٹیک آور کرنے تو مسلم لیگ کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا سن رہے تھے آپ کے اگر وہ ٹیک آور کرنے تو مسلم لیگ کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ میں شین لیگ کے آثار مل رہے ہیں نہیں بی بی دیکھیں عرض یہ ہے کہ ریاض بیزاہ صاحب دوزار تیرہ میں پارٹی میں ضرور تشریف لائے عرض یہ ہے کہ ان کی ایک رائے ہے اور رائے جو ہے وہ اختلاف رائے جمہوریت کا سب سے بڑا حسن ہے لوگوں کے کہنے سے یقیناً ایک رائے ڈیولپ ہوتی ہے آپ نے دیکھا میاں محمد دواز شریف جو قائد تھے ہیں اور رہیں گے ابھی حالی میں جب کوئی دو ہفتے پہلے جنرل کانسل نے جس میں کوئی تیرہ ہزار کے قریب لوگ میمبرز ہیں جو پارٹی کا کور ہے اس نے میاں محمد دواز شریف کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ بلکہ ایک ان اپوزڈ ایریٹیوٹ کے ساتھ پارٹی کا صدر منتقب کیا یہ ان کی رائے تھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ڈیموکریٹک نومز میں ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی بات کرے لیکن فیصلہ بارحال مجورٹی بیسز پر ہی ہوتا ہے جو پارٹی کی مجورٹی کا فیصلہ تھا وہ آپ نے دیکھ لیا سی ڈیولیو سی کا خاکسار بھی ممبر ہے دو ہزار سن دو ہزار دو سے سن دو ہزار سے بلکہ اور آج تقریباً ستارہ برس سولہ برس پندرہ برس ہو گئے اس بات کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی اپنی رائے ہے وہ ضرور رائے دے لیکن فیصلہ پارٹی کے کارڈرز ہی کریں گے چاہے وہ سی ڈیولی سی ہو یعنی اختلاف موجود ہے اختلاف موجود ہے بہرحال میں اس کو اختلاف ہے رہنے یہ اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف ہے رائے مریان کا موجود ہے اچھا گبول صاحب کا سوال کا جو جواب ہے وہ بھی دے دیجئے جو انہوں نے پوچھا تھا آپ سے کہ اکامہ کیوں کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں جو وہ پوچھ رہے تھے آپ سے یہ مشکل کامہ میں آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں میری آواز آرہی ہے ہاں جی بکل آرہی ہے اچھا میں نے دو سوال کیے تھے تیرے اکامہ کا نہیں کہا تھا 99 کی ریپیٹ کی بات کی تھی آپ نے میں نے کہا 99 کی ریپیٹ کی جو بات کریں 99 میں تو جو ہے وہ کو ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ 99 کا ریپیٹ ہے دوسرا انہوں نے کہا میں انتقام پتہ نہیں کس چیز کے لیا جا رہا ہے عدالت کی طوائن کرتے ہو انہوں نے کہا کہ عدالت انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے کس کی طرف ہے قاضی صاحب دیکھیں اشارہ تو بڑا سمپل اور سریٹ فورڈ پہلے دن سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اور ڈیویلپمنٹ اور کی جو سٹرائیڈ شروع کی گئی وہ انپریسیڈنٹڈ رہی چاہے وہ نائنٹی سیون کے دور میں اشارہ کس کی ضرورت ہے اشارہ کس کی ضرورت ہے نا دیکھیں اعتصاب کے نام پر انتقام لیا جائے کون انتقام لے رہے یہ تو سب سے بڑا سوال ہے اور نائنٹی نائن کی ریپیٹ کہ یہ نائنٹی نائن کی ریپیٹ ہے میں بتا رہا ہوں اشارہ تب تب بھی ایک جو سازش تھی وہ امریکہ میں تیار کی گئی تھی سب کو علم ہے اور آج بھی ہمارا نکتہ نظر بڑا واضح ہے کہ وہ لوگ وہ تمام لوگ جو آج اس ملک میں سی پیک کی کامیابی اور اس ملک کی ایکنومک ٹرین اراؤنڈ کے خلاف ایک بھرے بیٹے ہیں جس میں پاکستان کے تمام تر دشمن موجود ہیں وہ خاص طور پر یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ لوکل اور انٹرنیشنل سازش ہو تو لوکل ہی کون ہے دیکھیں آپ کے پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ ججوں کو سازش میں شریک کرنا غیر معکول بات ہے دیکھیں نا آپ کے پرائیم نیسٹر نے ہم ہی سے بات کی مجھے انٹرویو میں نے کہا کہ جو کہتے ہیں جج شامل ہے وہ غلط بات کر رہے نہیں کرنا چاہے تو پھر کون شامل ہے اس ساتھ میں نے تو نہیں کہا جج شامل ہے نہیں آپ نے نہیں کہا تو عدلیہ کے فیصلوں کی تو بات آپ کر رہے کہ اتساب نہیں انتقام ہو رہے تو وہ تو پھر ڈائریک ججیز ہیں نا اور کون ہے آج چیپ جسٹس نے بھی باہد ہوئے آپ چیپ جسٹس نے بتایا ہے جی جی جواب لے لیں جی جواب لے لیں جی جواب لے لیں عرض یہ ہے کہ اگر وہ فیڈنگ جو ہو رہی ہے باہر سے جس میں پانامہ سے بات شروع کی گئی اور صرف اے دو ان امپورٹنٹ لوگوں کا نام اس میں آیا جو میٹر کرتے تھے ایک پیوٹن کا اور ایک میاں محمد نواز شریف کا اور اس کے بعد پھر جو ڈاکومنٹس آئے وہ تمام ڈاکومنٹس جو باہر کے ممالک سے کٹھے کی گئے تو یہ آلائے کار ہوئے پھر یہاں پہ جو ہو رہے سارا کچھ یہ انٹرنیشنل لوگوں کے آلائے کار ہوئے نا پھر تو جب جب کیس چلے گا اور اس میں یہ سب انپوٹس آئیں گی تو جواب ہوگا تو ہمارا کیس بڑا کلیر ہے ہم نے تو جب 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 ججوں کو ٹھیک اچھا ڈاکومنٹس جیس کی گئے ہمارا یہ استقلال ہے کہ وہ ڈاکومنٹس درست نہیں ہیں اور ان ڈاکومنٹس پہ ریلائے کر دی اور درست کیا جو ڈشری نے کہ انہوں نے اس ڈاکومنٹ پہ ریلائے نہیں کیا ڈاکومنٹس آئے اب یہ کہ اب اچھا بائیس کو میاں سب کہہ رہے میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے سنیں سنیں بائیس کو کہہ رہے میں آ رہا ہوں اور چھبیس کو خان صاحب کے فیصلے کا شاید ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس مقدمے کے اندر نکل آئیں گے باہر آرام سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قادری صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے ان پوسٹ کتنی فخریہ پیش کش ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے ان پوسٹ اپنے قائد کو منتحب کر لیا یہ کون سا جمہوری روئیہ جس کے اندر آپ کے مقابلے میں دوسرا کانیڈیٹی کوئی نہیں آتا یہ ڈکٹیٹرشیپ ہے اور یہ خاندانی بادشاہت ہے اسے خاندانی بادشاہت کی کانٹینیوٹی کی پھر دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا کے کسی جمہوریت میں کوئی پارلیمنٹ کے اندر پوری محظم معاشرے کے اندر بتا دیں کہ جس میں ایک شخص کے لیے فرد وحد کے لیے قانون سازی ہو اور آپ اپنا آئین قانون بدلیں ایک شخص کو فائدہ پوچانے کے لیے تیسری بات یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو آو بکا اور جس طرح سے فریادی بن کے یہ عوام کو گمراہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے مجھے مجھے یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کو اپنی بیوی کے اپنی بیگم صاحبہ کے علالت کے پیچھے چھپنے کی ضرورت کیوں پڑی ہوئی ہے یہ نہ کہنا نہیں اس لیے دوسرا میں یہ نہیں چاہتا ہے یہ بات آسمان مجھے یہ بتا دیں اس لیے میں کہا رہی ہوں کہ دنیا میں یہ کو ہوتا رہا کہ ملزمان اپنا میڈیکل سیڈیفکیٹ دیتے رہے کہ میں عدالت میں نہیں پیش ہو سکتا چاہے ان کا پوائنٹ اپ یہ نہیں ہے گبول صاحب یہ کیونکہ کیونکہ میں عدالت میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ میں لیل ہوں میرے بچے بیمار ہے میری بیوی بیمار ہے میرے خاندار ایسا نہیں ہوگا آپ نے ان کے حوالے سے بات کی ہے اس کا جواب پیلے میں عمران خان صاحب کا نواز شریف کے کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نواز شریف کا کیس جو ہے وہ پاکستان سے پیسہ لوٹ کے بھر لے گیا گبول صاحب آپ تو کیا لگ رہے ہیں کان صاحب سے کیس میں کبول صاحب نہیں کرتے آپ آپ کمپیرزن کردے ہم نہیں کرتے گبول صاحب کیا لگتا آپ کو اب آپ ڈاکٹر فردوز آرشیق آوان صاحبہ جو ہے نا ان کے سامنے بول کون سکتا ہے نہیں ہم نہیں بول سکتا یہ بہت درست ہے وہ تو بولنے دیتی نہیں ہے وہ تو فیویل مولا جٹ ہے کسی کو بولنے نہیں دیتی ہے مجھے صرف اتنا بسکتا ہے مجھے صرف اتنا بسکتا ہے خدا کہ مجھے صرف اتنا بسکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہنگ ہوں مطلب میرا یہ پتہ نہیں آپ کو ایک انہوں نے یہ سکتا ہے آپ کی لائٹ چلی گئی ہے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی لائٹ چلی گئی ہے سنیں میری بات جو یہ حوالات دے رہے ہیں نا ضائم کادری صاحب سے ایک اور سوال انہوں نے کہا پوٹن اور رشاند کی لائٹ چلی گئی ہے بی بی سنیں تو صحیح برداشت کرو ایک سلطان درائی بنا ہوا اور ایک مس مولا جٹ بنی ہوئی ہے سنیں تو صحیح سن لیں پلیس صاحب ختم ہو جائے یہ جو کہہ رہے ہیں ضائم کادری صاحب جو کہہ رہے ہیں ایک تو رشین پریزیڈنٹ پاناما کیس میں ان کا نام آیا اور ایک پاکستان کے پرائیمنٹ سے دو پارپل لوگوں کا نام آیا یہ جو گلیاں اٹھ رہی ہیں پاناما کیس کے ریپورٹر کے مرڈر کا آیا دل 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 د موسیقی